اگر آپ لوگ سرچ کر رہے ہو کہ مجھے رانچی لوکیسن میں کام چاہیے تو جھارکھن کی راجدھانی رانچی میں ہی آپ کو کام ملے گا ابھی دو پرکار کے پروفائل ہے اور دو پرکار کے پروفائل میں آپ کو بتا دوں پہلا جو پروفائل ہے گراسری ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا جو پروفائل ہے فلیپ کارٹ لارج ہے میرے کہنے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اگر ان کو رانچی میں کام کرنا ہے تو پارٹیکولر وہ رانچی میں ہی کام کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جاب ٹوٹلی فری ہے اس کا کوئی بھی فیس اینڈ چارجس نہیں ہے تو جتنے بھی سارے کینڈیڈیٹ انٹرسٹیڈ ہیں اور اس کمپنی میں جوائننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ بہترین اوپرچونٹیز ہیں کہ وہ لوگ اس کمپنی میں ایزی وے میں جوائننگ کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کے جھارکن رانچی میں ہی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو جھارکن سے بہنچ کرتے ہیں تو کم سے کم لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آئل انڈیا کا فری زوبز کا انفرمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کیا جاتا ہے وہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے یہاں پہ چلیئے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یہ جو کمپنی ہے پہلا جو کمپنی ہے فلیپ کارٹ کا گراسری ہے دوسرا جو کمپنی ہے فلیپ کارٹ کا لارز ہے تو گراسری اور لارز میں ڈیفرینسی ایسنس ہوتا ہے گراسری الگ ہوتا ہے اور لارز الگ ہوتا ہے پوسٹ جو ہے وین ڈیلیوری ایکزیکیوٹیب کا ہے مطلب کیا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھ کے جانے ہیں پارسلز کی ڈیلیوری کرنے ہیں اور واپس بھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے چلے آنے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے سو یہاں پہ اگر بتا دوں جو ابھی آپ کا کونٹیکٹس ہونے والے تو دس کلومیٹر سے پندر کلومیٹر کے اراؤنڈ کومی لوکیشنز ہونا چاہیے رانچی سے رانچی میں پورولیا لوکیشن میں آپ کا لارز کا اور گراسری کا ایڈونٹ نو آپ لوگ کال یا پھر میسجز کر کے پوچھ سکتے ہو رانچی میں ہے جمسید پور میں ہے بوکاریوں میں ہے اور یہاں پہ ڈالٹن گنز بھی منسن کیا گیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں بتا دوں کہ جو آپ کا فکس سیبل سیلری ہوتا ہے نو گھنٹے اور چھبیس دن کا وہ گراسری دیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے جس میں بارہ ہزار روپے انہینڈ ملتے ہیں اور پلس پی اے پلس اس آئی سی ہوتا ہے نو گھنٹے کا سفٹنگ ڈیوٹی ہوتا ہے مارننگ 6 اے ایم تو ٹو پی ایم اور ٹو پی ایم تو ٹو پی ایم تو ٹو پی ایم تو ٹو پی ایم ولی میل کینڈیڈیٹس کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بائیک اور لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتا ہے اور لارج کا سیلری پر پارسل بیسیس ہوتا ہے دھیان سے سنئے آرز کے بارے میں بات میں ہم کلیر کر دیں گے ابھی گراسری کا بول گا تو گراسری کا سیفٹنگ ڈیوٹی ہے بارہ ہزار چار سو انہینڈ رہے گا اس میں اور اس کے باوجود بائیک لائسنس نہیں چاہیے کوالیفیکیسن ٹین پاس کے ساتھ ساتھ انگلیس پڑھنے لکھنے آنا چاہیے اچھے طریقے سے اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں لارز کا لارز کا صبح سات بجے ڈیوٹی میں پرزنٹنگ دینا ہی ہوگا چاہے آندھی ہو باریس ہو تفان ہو ڈیزنٹ میٹر اس سے کمپنی کو کوئی لینا دینا نہیں لیکن ساتھ بجے صبح میں آپ کو وہاں پہ وزیت کرنا ہوگا اس کے بعد میں 30 روپے پر پارسل 30 روپیز پر پارسل لیتا ہے آپ کے جو ہے وہاں پہ کمپنی کا گاری ہوگا اس میں 25 سے 35 پارسل لوٹ کیا جائے گا اور اس میں بیٹھا دیا جائے گا کہ جائیے آپ پارسل دیلیوری کر کے آئیں ڈرائیور الگ رہے گا فیول کمپنی کا ڈرائیور کمپنی کا ایوڈی تنگ کمپنی کا رہے گا بیکوز آپ کو جانا ہے ڈرائیور کے ساتھ میں پارسل کی ریلیوری کرنی اور واپس بھی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھ کے آنا ہے تو یہ ساری کام رہے گی بیسیکلی نارملز کام ہے دیفینیٹلی کر سکتے ہو لیکن ہاں یہ چیزیں بہت سارے میرے پاس میں ٹاکنگ ساتھ ہیں سب سے پہلی میں آپ کو بتا دوں کہ انگلیس بیسک کمپنی کیسن انگلیس کا کمپنی کیسن بیسک مطلب سب سے پڑھ دو یہ ساری چیزیں مانڈٹری ہیں ان فیکٹ جو بھی انٹرسٹیٹ ہے پلیس ٹاک ناو ڈولی میں پلیس چیک ناو ڈسکرپسن پور کانٹیکٹ انفرمیشن اگر کال نہیں لگتا تو ورسپ پہ میسیجز کیجئے اور کال لگے گا آپ کم سکم دس بیس بار لگاتا ترائی کیجئے تھا کہ وہ سمجھے کہ یہ بہت ہی نیڈی پرسن ہے تو آپ کا کال ہنڈیڈ پرسن لگیں گا بہت ہی نیڈیو